ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے لئے مینی غطبہم لے کر آئی ہوں جسے آپ بچوں کے ٹیفن میں دے سکتے ہیں یا پھر صبح کا ناستہ بنانا ہو اس میں آپ بنا سکتے ہیں یا پھر شام کی مینی سے بھوک مٹانی ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں میں نے ایک کپ سوجی لیا ہے آدھا کپ دہی اور ون فورت کپ پانی ڈال کے اس کو اچھے سے ملا لیں گے اور اسے آدھے گھنٹے کے لئے ریسٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تو سوجی کافی پانی پیتی ہے اور یہ دیکھیں بالکل سوجی اچھے سے پھول گئی ہے اب اس میں بہجیز ایڈ کریں گے میں نے کیرٹ بینز پالک کیپسکم براکلی کالی فلار انین ٹومیٹو اور گرین چیلی ڈالا ہے ان سب کو اچھے سے ملا لیں گے سبجیاں آپ اپنے من پسند کی اس میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں سالٹو ٹیز ڈال دیں گے اور اسے اب اچھے سے ملا لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا بیٹر اچھے سے مل گیا ہے اب تھوڑا سا آئل لے کے اس میں اینو ڈال دیں گے آپ اینو ڈائریکٹ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں بس زیادہ مت اس کو اوور مکسنگ کیجئے گا نہیں تو گلوٹین فارمیشن ہو جائے گا اور پھر وہ اتنا سپنجی بنے گا نہیں ادھر میں نے پین بھی چڑھا دیا ہے اس کو آئل ڈال کے اچھے سے گریز کر لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا بیٹر ڈالیں گے اور اس طریقے سے گول گول سا شیپ دیتے جائیں گے اور یہ جو آپ ببل بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ جو کرڑ ہوتا ہے وہ ایسیڈک نیچر ہوتا ہے اور انہوں بیسک نیچر ہوتا ہے تو جب ایسیڈک اور بیسک آپس میں رییکٹ ہوتے ہیں تو سی او ٹو ریلیز ہوتا ہے اور جس سے یہ ببل فارمیشن ہونے لگتا ہے تو اتپم اسی وجہ سے بہت سپنجی بنتا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا ایک طرف سے اچھے سے سکھ گیا ہے تو بس آرام سے اس کو پلٹ لیں گے اور دوسرے طرف بھی تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو اچھے سے سیکھ لیں گے اور اسے نکال لیں گے اور اسی طرح سیکنڈ بیچ کو بھی ہم دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ لیں گے اور دیکھیں کتنا جلدی سا ہیلدی سا بلکل ناستہ بن کے تیار ہے کتنا سپنجی اور اس میں کتنے ساری ویجیز ہیں تو آپ اسے سیج وان ساس کے ساتھ یا پھر ٹومیٹو کیچپ یا پھر گرین چٹنی یا پھر اپنی گھر کی بنی چٹنی کے ساتھ انچوائے کر سکتے ہیں تو اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اور جب بھی بنائیے تو ساتھ میں میل باٹھ کے کھائیے تب اس واتھ اور بڑھتا ہے تینکیو